انٹرنیشنل کوڈ فار زولوجیکل نومنکلیچر اس موڈیول کے اندر ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل کوڈ فار زولوجیکل نومنکلیچر کیا ہے اس سے پہلے ہم زولوجیکل نومنکلیچر کی بات کرتے ہیں کہ زولوجیکل نومنکلیچر کیا ہے بیسیکلی زولوجیکل جو نومنکلیچر ہے یہ اینیملز یا پلانٹس جو ہے اس کو نام دینے کا طریقہ ہے اس کے اندر نومن سے مراد ہے name جبکہ clary کا مطلب ہے call تو نومن creature سے مراد ہے call by name تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک scientific method ہے to give names to the animals or plants اب جب کسی بھی animal کو یا پلانٹ کو ایک نام دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے کچھ prerequisite ہیں اس میں سے پہلی جو prerequisite uniqueness یعنی جب آپ نے کسی بھی animal کو ایک نام دینا ہے تو یہ نام unique ہونا چاہیے یعنی یہ نام کسی اور animal کو نہ دیا ہو اسی طریقے سے جب بھی کوئی نام دینا ہے تو یہ universal ہونا چاہیے خاص طور پر اس کی جو language ہے وہ اس قسم کی ہونی چاہیے کہ یہ جو نام ہے یہ internationally recognizable ہونا چاہیے تمام international جو community ہے وہ اس نام کو accept کرے یہ local language کے اندر نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے نام stable ہونا چاہیے جب ایک نام رکھ دیا جائے تو پھر یہ نام کسی دوسرے PEXA کے لیے کسی دوسرے گروپ کے لیے نہ رکھا جائے تو یہ تین important prerequisite ہیں نام رکھنے کے لیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ international code for zoological nomenclature کیا ہے international code of zoological nomenclature سے مراد ہے کہ یہ basically set of rules ہیں and resolutions ہیں ان rules کے مطابق جب ہم کسی بھی specimen کا نام رکھتے ہیں یا نہ رکھتے وقت اگر کچھ controversies ہیں تو international code of zoological nomenclature کے جو rules ہیں وہ ہماری help کرتے ہیں ان controversies کو remove کرنے کے اندر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک authoritative document ہے جس کے اندر information موجود ہے کہ zoological nomenclature یا جو organism ہے اس کی naming کیسے کرنی ہے اب جو original code ہے اور اس کے ساتھ جتنی بھی revisions ہیں ان codes کے اندر یہ basically international congress of zoology جو ہے اس کے نتیجے میں وجود میں آئے اب کیونکہ اب یہ international congress of zoology جو ہے یہ functional نہیں رہی تو اب اس کا role جنرل اسیمبلیز آف انٹرنیشنل یونین آف بیالوجیکل سائنسز نے لے لیا ہے اسی طرح سے انٹرنیشنل کانگرس آف zoology اس نے ایک judicial body جو ہے اپوائنٹ کی ہے یہ جو judicial body ہے اس کو انٹرنیشنل کمیشن آن زولوجیکل نومن کلیچر کہتے ہیں اب اس body کا کام کیا ہے اس body کا کام یہ ہے کہ انٹرنیشنل کوڈ آف زولوجیکل نومن کلیچر کے جو rules ہیں اس کی وضاحت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی جو controversies ہیں ان controversies کے اوپر اپنا opinion دے دوبارہ سے repeat کر رہا ہوں کہ اس کمیشن کا کام کیا ہے کہ انٹرنیشنل کوڈ آف زولوجیکل نومن کلیچر کے جو rules ہے اس کی explanation اس کی وضاحت اور اس کے ساتھ ساتھ جو controversies ہیں اس کے بارے میں اپنا اوپینین دے اب اگر ہم انٹرنیشنل کوڈ فار زولوجیکل نومن کلیچر کی بات کریں تو اس کے جو article 76 اور اس کے آگے 82 تک جو articles ہیں یعنی 76 through 82 یہ article basically جو اس کمیشن کی جو duties ہیں اس کے بارے میں ہمیں information دیتی ہے اس کا جو latest edition تھا وہ 1985 کے اندر publish ہوا اور اس کو ہم international trust آف زولوجیکل نومن کلیچر queen gate لندن یا پھر university of california press barclay یا لاؤس انجلس وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اب اگر ہم international code فار زولوجیکل نومن کلیچر کی بات کریں تو اس کے تین components ہیں پہلا component code proper کہلاتا ہے دوسرا component appendices اور جو third component ہے وہ glossary ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو code proper سے کیا مراد ہے code proper سے مراد basically اس کے اندر introduction ہے اس book کے مطالق یا اس written documents کے مطابق جس کے اندر یہ تمام information موجود ہے اب اس document کے اندر 90 کے قریب articles ہیں اور ان 90 articles کو 18 chapters کے اندر divide کیا گیا ہے اب اگر ہم اس کے ایک ایک articles کو دیکھیں تو each article is composed of one اور more mandatory rules اس کے بعد کچھ recommendations ہیں اور کچھ illustrative examples ہیں اب article کے ساتھ جو recommendation دی گئی ہیں ان recommendations کو ماننا mandatory نہیں ہے article کے اندر جو information ہے وہ ضروری ہے اس کو follow کرنا چاہیے اس کو اگر follow نہیں کیا تو نام acceptable نہیں ہوگا لیکن جو recommendations ہیں recommendations کو follow کرنا mandatory نہیں ہے اب دوسری جو اس کے اندر چیز ہے appendices appendices یہ بھی basically recommendations ہیں ان recommendations کو strictly follow کرنا mandatory نہیں ہے اور عام طور پر اس کے اندر five designated recommendations ہیں جس ہم a سے e تک نام دیتے ہیں اور اس کا جو last ہے اس کے اندر glossary ہے glossary کے اندر basically جو ہمارا document ہے جس کو international code of zoological noven creature کہتے ہیں اس کے اندر بہت ساری terminologies ہیں ان terminologies کی وضاحت یا اس کے جو meanings ہیں اس کو simple form کے اندر اس glossary کے اندر دیا گیا ہے تو international code of zoological novenclature جو ہے اس کے تین component ہے پہلا جو component ہم نے دیکھا code proper second component appendices اور third component glossary موسیقی